تو سیاست ہم نے سی ایم صاحب کے ساتھ ان کے کیابینٹ کے لوگ وہاں موجود تھے سیول بیروکریسی کے لوگ سینئر موجود تھے اس کے اوپر سو فیصد کنسنسز کہ کشمیر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور کشمیر کے اوپر جہاں پہ ان نے کہا کہ ہماری کام آسکتے ضرورت اس کے اوپر ان نے کہا کہ جی او ایسی پہ جو ہمارا موقف تھا کہ او ایسی زیادہ جہندار کردار ادا کرے تو اس کے اوپر اتفاق پایا گیا ہے ہمارے بھائی راجہ عزیز صاحب وہ موجود تھے ہم نے آخر پہ ایک چیز ہم سے رہ گئی تھی وہ پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ میرپور سے پانی آتا ہے پورے ملک کے لیے کہیں نہیں باہر جاتا ہے اپنے ملک کا پانی ہے اپنے ملک میں ہی آتا ہے جس میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہ چھ سو کیوزک یا چھ ہزار کیوزک تھا جو سندھ اسمبلی لیے ایکچول اپروو کرنا تھا وہ وقت کے حساب سے بیڑھ بھی گیا استعمال بھی ہو رہا گا آتا ہے اس کا ممبا وہیں پہ ہم نے کہا کہ جو ہمارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ یہ چونکہ تھے سے ہم نے ہم نے کہا جی یہ فالو کریں گے سی ایم صاحب کام شکریہ ادا کرتے ہیں یہ بڑا دہرینہ مطالبہ ہے کہ میرپور والوں سے پوچھیں ایسے بندہ جب دکھشے ہوتا ہے کہ میں پانی ان کو پلا رہا یا مجھے نہیں پلا رہا وہ لیگل کرنا ہے اس کچھ جی لیجٹی میں پانی تو چلی رہا ہوگا لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہم اسمبلی سے کروائیں گے راج صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ سے سامنے رکھی کہ جی ہم نے کیا کا لیکن ہم نے ان کو ٹوریزم کے حوالے سے ایجے کے گورنمنٹ ان کے ساتھ جے بھی کر سکتی ہے آئیڈل میں ہمارے منیسٹر نے چودری رشید صاحب ٹوریزم میں سردار فہیم ربانی صاحب تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ ہیں باہر کی کمپنیاں ہمارے پاس کام کر رہی ہیں ہم ان کے نام نہیں منشل کرنے چاہتے ہیں لائن ڈارڈر اور سر بہت سے باتیں ہوتی ہیں باہر کے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں لوگوں نے ہماری حکمتیں کام کر رہے ہیں کہ تو کیا حرج ہے اس کے اندر یہ وہ چیز ہے واپس آپ کے ملک کے گریڈ میں جا رہی ہوگی ملک کی سسٹم ہے آزاد کشمیر میں ہائی گل کا پوٹینشل سب سے زیادہ ہے اس کے بعد کے پی کا نمبر آتا ہے نمبر ون پہ اس وقت آزاد کشمیر ہے آپ نے دیکھا کہ منگلہ اور تربیلہ یہ دو سکسٹیز ون سکسٹی ٹو میں بنے اس کے بعد نہیں بنے تھے آزاد کشمیر میں نیلم جیلم بنا آزاد کشمیر اس وقت کروٹ بنا جو سڑھے چھے سات سو کا بن چکا ہے آزاد کشمیر میں آزاد پتن بن چکا ہے وہ بھی چھے سو پچیس کا ہے ہمارے دو اس وقت انڈر کنسٹریکشن ہے آزاد کشمیر میں آپ چاہیں تو دو سے تین سال میں آپ چار سے چھے آزار میگا وٹ ہم کتنے شارٹ فال کی وجہ سے اپنی انڈسٹری کو تڑپا رہے ہیں ذریع کر رہے ہیں خوار کر رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے بجلی کے بغیر کیسے پروڈیکشن ہو سکتا ہے جو ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں